ایک خبر تو کافی عرصے سے گندش میں ہے زرداری صاحب کی واپسی کے حالے سے پورے جو سیاسی پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کی بھی نظر ہے زرداری صاحب کی واپسی کے اوپر چونکہ یہ ڈپینڈ کر رہا ہے آگے مستقبل کی جتنی بھی سیاسی صورتحال بنی ہے وہ سارے زرداری صاحب کی واپسی کے ساتھ منسلک ہے تو زرداری صاحب کب تشریف لہ رہے ہیں پاکستان آپ کی ملاقات ہوئی ہے کل رات میں ان سے تو یقیناً آپ ہمیں بہتر اگار کر سکیں گے کہ حتمی تاریخ ان کی آنے کی کیا ہے دیکھیں بالکل ان سے ملاقات کی اور آپ نے بات کی ان کی خبر گردش میں تھی سال سے لیکن میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ ان کی صحیح تبی ٹھیک ہوئی ہے جب ان کی ضرور آئی ہے اور یہ کہتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کہ ان کی صحیح کافی بہتر ہے اور جو بھی رات کو بات چکلی تھی صرف ان کے آنے پہ نہیں بلکہ پاکستان کے وہ چیلنگیں سے پاکستان فیس کارا اور اس کے تعلق بھی باتی اور سب سے بڑا جو چیلنگ ہے ہمارا ہے وہ ہے انٹرنل سکیورٹی ہمارے ایکسٹرنل ہمارے افیر ساں تو جہاں تک انٹرنل ایشوز ہیں یہ پیس ہے اور پروسپارٹی کا مسئل ہے پیس اور پروسپارٹی کے لیے ایک رول آف وار کی ضرورت ہوتی اور رول آف لاؤ کے ساتھ آپ کو ٹرائنگل کانٹی بیریٹی کی ضرورت ہے جس میں ایک ایک ایسیل ایڈسٹریٹی اور ایڈسٹریٹر ہے تو اگر آپ بلاور بٹو صاحب کے چاروں پوائنٹ وہاں پر ڈسکافٹی ہوئے اور ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلاور بٹو زدہ جی صاحب نے چاروں ڈیمانڈز دیئے ہیں وہ چار ڈیمانڈز پاکستان کی ہیں پاکستان کی آوان کی ہیں کیونکہ اس میں بہتری پاکستان کی آوان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پارٹی پاکستان کی اس وقت کسی لیول کی بھی ہو ان کے منشور میں یہ چاروں پوائنٹس ہیں لیکن جس انداز سے بلاور بٹو زدہ جی صاحب نے اس میں لیڈ لی ہے چاروں کا نام لے کے ان کو چن کے یعنی کہ کریم آؤٹ کر لیا ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں کامجاب ہوں گے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ گمڑ کے پاس کوئی ایسی چارہ ہے کہ اس کو نہ کریں اگر نہ کریں گے تو اوان کو نہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسی نہیں کریں گے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب نامیہنوں کی ہے اب انشاءاللہ آپ درداری صاحب کو بہت جلد آپ نے میں پائیں گے لیکن میں ایکزیکٹی ایٹ و ٹائنگ نو ڈاوٹ ای نو اٹھ لیکن میں نہیں دی رہا چاہوں گا سکیوٹی پائنٹ اگیو سے تو انشاءاللہ بہت جلد جہاں اتنا سمر کی ہے آپ دیکھی گا وہ آئیں گے اور انشاءاللہ آپ اپنا بھرپور کردار دا کریں گے پاکستان کی پالٹکس میں بہت سی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گے حرکت صاحب بلاول کے مطالبات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ کوئی باقاعدہ رابطہ ہوا چونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں آپ ہی رابطہ کار کا کام کرتے رہے ہیں بہرحال بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پبلک نہیں کی جا سکتی لیکن ایک چیز میں کہوں گا آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹ یہ محصہ سسٹیمیٹک چلتی ہے آپ نے دیکھا کہ چار رکھنی کمیٹی بنا دی گئی اور ہمارے پرائیم نیسٹر جو ہے وہ بھی اس پہ شامل ہے اور یوسف دلدہ کلانی صاحب کافی سمیدار اور ایک اچھے پرانے مجھے ہوگے پالٹیشن ہے اور دیکھ رہا ہی ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کو اپنی کمیٹی بناتے ہیں کسی کو نومینیٹ کرتے ہیں اور میں نے تو کہا تھا اس کمیٹی بننے سے پہلے بھی اگر میں میاں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا تو جب بلاور بٹو سرداری صاحب نے چار کی ڈیمانڈ کی تھی تو وہ چائے پر بلاتے ہیں ان کو اور ان سے بات چیز کرتے اور یہ خوش سلوپی سے انونسمنٹ کر دیتے کہ یہ ہم نے چاروں ڈیمانڈ صاحب کی باند لیے کیونکہ یہ ڈیمانڈ قومی ہیں پاکستانی ہیں وہ ہم ہی ہیں یہ کسی ایک کا فائدہ نہیں ہے نہ کسی پارٹی کا یہ پاکستان کا فائدہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے چاروں پوائنٹس مانے جائیں گے کیونکہ یہ پاکستان کی خوشحالی پاکستان میں آنے والے وقت میں اپنی نصروں کو بہتر پاکستان دینے کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بہت کام کریں گے دوسرا یہ اب برگر تبدیلی نہیں ہوگی انشاءاللہ you will see it real real changes جو ہیں جو جہاں کہتے ہیں the real change وہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپل پاکستان ہے آپ پر امید تو ہیں کہ حکومت آپ کے مطالبات مان لیں گی لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے ابھی تک تو رابطہ نہیں کیا گیا کوئی مصبت اشارہ بھی نہیں دیا گیا تو ایسی صورتحال میں ہے مصبت وہ آرٹرنیٹ تو مجود ہوتا ہے ہمیشہ اگر وہ کہتے ہیں گی اگر کسی دیگر سے تو اٹھو کر دکھو کر دکھو ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے حکومت سمیدار ہے وہ اس کو مان جائے گی میرے اندازے مان جائے گی اور میرا خیال ہے کہ جس انداز سے ابھی کانٹیکٹ شروع ہو ہیں کچھ کانٹیکٹ شاہد اور چند دنوں میں شروع ہو جائیں تو میں نہیں سمیدار کہ یہ الیکشن کریئر ہو جاتا آخری جو ہے کہ کمت ایسی چیز جو کہ آخری سال میں تو اس کو بزاشت کرے گی اگر وہ وہ واقعی اپنے پانچ سال کی مدد پروپرلی پوری کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہم نے کوئی نجائز مطالبات نہیں کی حامل صاحب سے پہلے یہ مان رو بہت اچھا ہوگا نہیں تو پھر پلٹیکل انداز سے ہم ہینڈل کریں گے اور پلٹیکل انداز کیا آتا ہے آپ کو ہی پتا ہے کہ وہ پھر برکر سڑکوں پر میری کرتے ہیں پھر پروسس جس طرح کا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم موسیقا